السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ السلام یہ جو میرے گو میں چھوٹا جاب ملا ہے لوکل میں فائنانس کمپنی کا ہے بولے وہ کونسا کام ہے ابھی نئی معلوم ہے انٹریو کو جانا پڑے گا کلیکٹیو ایگزیکیٹیو بولتے ہیں کلیکشن کا پیسے کلیکشن کر کے اس کو مینجر کو سب میٹ کرنے کا ہے میں اس کو پوچھا ہوں انٹریسٹ کا کام ہے کیا ہے یہ سوت کا کام ہے کیا بولے تو نئی بولے یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط ہے بولو جزاک اللہ اکھائیں یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کسی پوشٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پوچھتا آج کیا کہ یہ کوئی سوت کا کام ہے انٹریسٹ کا کام ہے تو وہ کہتا ہے نہیں تو کہتے ہیں کہ میں اس کو جوائن کر سکتا ہے تو میرے بھائی یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ ایک ایسے آدمی سے آپ کنفرم کرائیں سودھ ہے کیلئے جس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کون سے چیز سودھ ہے یا نہیں ہے یہ ایک عالم تیہ کرے گا غیر عالم جو شکل سالم نہیں وہ کیسے کہہ دے گا ہے سودھ ہے کیلئے کیونکہ سودھ کی بہت ساری شکلیں ہیں سودھ صرف این ہی کہ ایک آدمی بولے کہ یہ میں آپ کو سودھ دے رہا ہوں آپ سودھ لینا تب ہی سودھ ہوگا بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں پیسے کا لین دینا ہو پھر بھی سودھ ہو سکتا ہے جیسے ہیڈی řیڈی ڈیپوزٹ کا مسئلہ ہے بہت سارا مسئلہ ہے یہ کہ کوئی سامنے سے کوئی بولا کہ نہیں ہے سودھ نہیں ہے بھائی سامنے والا وہ کہاں مانتا ہے سودھ اب دیکھیں ہماری شریعت میں مسئلہ سی پیسے کا لین دین نہیں ہے بلکہ اس لین دین کے بارے میں کوئی ریکارٹ درج کرتا ہے تو وہ بھی اسی حصه میں آتا ہے کوئی گواہی دیتا ہے وہ بھی اسی حصه میں آتا ہے اور کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور آپ نے بہت ہی مجمل بات کیے پورا بتایا نہیں کہ وہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے کیا کرنا رہتا ہے ان کا لنک کس کمپنی سے ہے کن لوگوں سے ہے اصل اس کا مقصد کیا یہ کوئی بتاتا نہیں اور یہ ایک نہیں اس طرح کے دسیوں سوالات آتے ہیں کہ فائننس ہے وہاں پہ جڑنا ہے وہاں کام کرنا ہے تو آپ پوری بات بتائیں کہ وہاں کیا سسٹم ہے کیا طریقہ ہے تو آدمی کوئی جواب دے سکے آپ کچھ بھی نہیں بتاؤ گے صرف کہو گے کہ وہاں جا کے جڑنا ہے تو حلال ہے کی حرام ہے تو کیسے کوئی بتا سکتا ہے اور پھر یہ کہ کوئی بندہ کھڑا ہوکے کہتا نہیں ہے سود نہیں کیسے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ سود ہے کی نہیں ہے تو پوری جو مسئلے کی جو پوری کیفیت ہوتی نا وہ واضح ہونی چاہیے آپ کے سوال سے پوری کیفیت واضح نہیں ہے اس لئے ہم واضح طور پر کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا ہے البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ اس طرح کی جوب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سود کا مسئلہ رہتا ہے سود سے پاک ہو یہ بہت کم ہوتا ہے بلکہ میں نظر میں تو ایسی کوئی جوب نہیں ہے اس طرح کی جس میں آدمی سود سے پاک ہو البتہ جو دوسری تجارت ہے دوسری چیزیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ سب چیزیں تو خالص جو ہے سود کیلئے چلتی ہے بائنگ سے ان کا لنک ہوتا ہے ان کے لئے سب یہ کام کرتے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ اپنے پوری جو صورت ہے پوری جو قیفیت ہے یا تو مکمل بتائیں یا کسی لوکل عالم کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ ڈسکر کریں تو شاید آپ کا مسئلہ بہت ہی واضح ہو اور آپ کو واضح طور پر جواب نہیں سکے امید ہے کہ اتنی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں جو پھیکا